اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اردو پرفیسر دوستو فوٹبال ورلڈ کپ دوہزار بائیس کا بخار اپنے اروج پر ہے جو کہ اس وقت قطر کے شہر دوہا میں جاری ہے قطر کی مہمان نوازی اور عربوں ڈالرز کا انفرسٹرکچر اور آؤٹسٹینڈنگ اقتماد پر دنیا فوٹبال اور فیفا آفیشلز حیران ہونے کے ساتھ ساتھ قطر کی خدمات کے مطرف بھی ہیں لیکن جند اسلام دشمن اناثر فوٹبال ورلڈ کپ کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کوشش میں ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو کسی طرح بدنام کیا جائے حالانکہ قطر نے جس طرح اپنی روایات اور اسلامی طرز عمل کو اپناتے ہوئے فوٹبال ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے فوٹبال کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی جتنا پیسہ قطر نے فوٹبال ورلڈ کپ پر لگا دیا ہے شاید اتنا پیسہ فیفا یعنی عالمی فوٹبال فیڈریشن کے پاس بھی نہ ہو تو دوستو اس حوالے سے صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ایرانی فوٹبال فیڈریشن نے فیفا افیشل سے شکایت کی ہے کہ امریکی فوٹبال فیڈریشن نے اپنے انسٹاگرام پیج پر اس میچ کے حوالے سے جو ایران اور امریکی فوٹبال ٹیموں کے مابین ہونا ہے تو امریکی فوٹبال فیڈریشن نے اپنے افیشل انسٹاگرام پیج پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں ایرانی پرچم پر لفظ اللہ نہیں لکھا گیا تو ایران فوٹبال فیڈریشن نے اس حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ ہمارے جنڈے سے لفظ اللہ کیوں ہٹایا گیا اور مطالبہ کیا کہ امریکہ کو فوٹبال ورلڈ کپ سے آؤٹ کیا جائے دوستو واضح رہے کہ ملک ایران اور امریکہ کے آپس میں سفارتی تعلقات انیس سو اسی سے اب تک منکتا ہیں امریکی فوٹبال فیڈریشن نے اس ایشو کے ڈیفینس میں موقف اختیار کیا ہے کہ ہم نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ چند ماہ قبل ہجاب نہ لینے پر بائیس سالہ لڑکی محیصہ امینی کو ایران میں ہلاک کر دیا گیا تھا تو ہم نے ایسا کر کے خواتین کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا ہے دوستو اگر سوچا جائے تو لفظ اللہ کو ایرانی پرچم سے ہٹانے پر اور اس واقعہ کا آپس میں کیا تعلق ہے ہمارا مذہب اسلام امن کا مذہب ہے جو کہ محبت اور رواداری کا درس دیتا ہے فیفا کے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق قوائد و ضوابت کی پبندی نہ کرنے پر امریکی فوٹبال ٹیم کو جرمانہ اور دس میچوں کی پبندی لگاتے ہوئے ورلڈ کپ سے بھی آؤٹ کیا جا سکتا ہے ورلڈ کپ دوہزار بائیس کے حوالے سے عالم امہ کے لیے یہ بات خوش آئند ہے کہ قطر نے ورلڈ کپ کو تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنا لیا ہے اوپننگ سرمنی کا آغاز تلافت قرآن پاک سے شراب نوشی ہر قسم کی فہاشی پر پبندی دنیا بھر سے ہزاروں سکالرز اور علماء کو بلا کر تبلیغ اسلام کا فریضہ سونپنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے بلکل اسی طرح ارجنٹائن اپنا پہلا میچ سعودی عرب کے فوٹبال ٹیم کے ساتھ کھیل رہا تھا تو سعودی عرب نے ارجنٹائن کو ہراغر تاریخ رکم کر دی میچ جیتنے کے بعد سعودی فوٹبالرز گراؤنڈ میں سجدہ ریز ہو گئے پھر اسی میچ کے دوران ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور بہت پسند کی جا رہی ہے جس میں سعودی کھلاڑی ارجنٹائن کے مشہور کھلاڑی لونل میسی سے کچھ کہہ رہا ہے جس کے الفاظ کچھ یوں تھے اگر آپ غیر مسلم ہو اور اسلام قبول کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دیں گے دنیا میں جو کچھ بھی آپ سے ہو گیا ہو مگر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ضرور بھیجیں گے اس بات پر میسی کا جواب ویڈیو میں واضح طور پر نہیں سنا گیا لیکن ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میسی یہ بات سن کر ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ سائٹ پر ہو جاتے ہیں دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اردو پرفیسر کو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں